اپنا ویٹ لوس کرے وہ بھی صرف اور صرف سات دن کے اندر اندر جیسے کہ میں نے سات دن کے اندر اندر اپنا ویٹ لوس کیا تھا جیسے ہی میں نے یہ ساری ٹپ ازمائی یہ ساری چیزیں کی تو میرا سات دن کے اندر اندر ویٹ لوس ہونا شروع ہو گیا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اسلام علیکم آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں آپ کے ساتھ ایسی حیرت انگیز ٹپ ویٹ لوس کے شیئر کروں گی کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے اور آپ سات دن کے اندر اندر اپنا ویٹ لوس ہونا آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا ٹپ میری نمبر ون یہ ہے کہ جیسی آپ نے ان سے اٹھے پہلے آپ نے ناشتہ نہیں کرنا کچھ بھی آپ نے نہ کھانا ہے اور نہ ہی آپ نے پینا ہے آپ نے ڈریکٹ جو آپ کے گھر کے کام ہے جیسے جھاڑو لگانا گھر صاف کرنا بلینکٹ صاف کرنا کپڑے واش کرنا جو بھی آپ کی کام ہے آپ وہ سٹارٹ کرنا شروع کرتے ہیں جیسے برطن دونا کچھن صاف کرنا ناشتے سے پہلے آپ نے ذرا جلدی اٹھ جانا ہے تاکہ آپ اپنے یہ سارے کام انجام دے دیں کیونکہ جب ہم نہارے مو کوئی بھی کام کرتے ہیں جو ہمارے اندر فیٹ ہے وہ گرم ہو جاتی ہے اور وہ پیگل نہ سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے جس سے ہماری اندر کی جو چربی ہے پیٹ کے اندر جہاں جہاں جو چربی ہے وہ پیگل نہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور نہار مو تو کام کرنا بیسٹ ہے نہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ تھنڈ میں باہر نکلے واؤک کریں یا گلی میں واؤک کریں مطلب یہ ایک مشکل کام ہو جاتا ہے نہ گھر کو چھوڑنا بچوں کو چھوڑنا باہر واؤک پہ نکل جائے یہ ذرا مشکل کام ہے تو یہ بہتر ہے کہ ہمارے گھر کے کام بھی ایزیلی ہو جاتے ہیں اور اس سے ہمارا ویٹ بھی بہت اچھی طرح سے کم ہو جاتا ہے تو آئی جو بھی میں ٹپ بتاتی ہوں آپ ان پر عمل کرنا اور ان کو خورس سے دیکھنا اور سننا میرا وزن جب بہت زیادہ ہو گیا تو میں بڑی پریشان ہو گئی سب سے پہلے تو میں نے میٹ کو ہٹا دیا تھا کیونکہ ایک تو وہ نخرے بھی زیادہ کرتی تھی اور دوسرا کام بھی صحیح نہیں کر کے دیتی اور دوسرا یہ کہ میرا وزن بھی بہت زیادہ ہوتا جا رہا تھا کیونکہ کام میں کرتی نہیں تھی بیٹھی رہتی تھی جو مین سارا کام ہوتا تھا وہ کر لیتی تھی تو اس سے میرا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور اوپر سے میری ڈیلیوری بھی ہوئی تھی اور سیس سیکشن بھی ہوا تھا تو پھر میں نے اسے ہٹا دی اور میں نے اپنا خود سے یہ ایک چارٹ سا بنا دیا کہ ڈیلی اس طرح اٹنا ناشتے سے پہلے اپنا سارے کام کرنا سارے گھر بھی صاف سترہ رہتا ہے اور ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے اور وزن بھی اتنا جلدی دنوں میں کم ہو جاتا ہے اور جیسی میں سارے کام کر لیتی ہوں تو آپ کو پتہ ہے ہماری جو چربی ہوتی ہے وہ پگل رہی ہوتی ہے ہمارا جو جسام ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ کیوہ کچھ بھی نہیں بناتی نہ ناشتہ کرتی ہوں ایک کلاس پانی نیم گرم یہ میں گرم کر دیتی ہوں اور آرام سے سکون سے جو ہے نا پیٹ کر آرام آرام سے پی لیتی ہوں اور آج کل تو سردی ہیں سردیوں میں تو پانی گرم بھی پیا جا سکتا ہے البتہ گرمیوں میں جو ہے نا بندہ گرم پانی نہیں پی سکتا تو ہمارے ساتھ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ سردیہ سٹارٹ ہے اور اس میں ہم اپنا وزن بہت جلدی گھٹ آ سکتے ہیں تو گرم پانی پیے اور اپنا وزن کم کریں اچھا پانی پینے کے بعد جو ہے نا ہم نے اچھا ہلڈی والا ناشتہ کرنا ہے اگر آپ بہت زیادہ موٹے ہیں تو آدھا پراتھا کر لیں اگر آپ بالکل مطلب نورمل ہیں جیسے ہلکے پل کے موٹے ہیں تو اس طرح کا بورا پراتھا جو نورمل پراتھا ہوتا ہے وہ بنا لیں اور اگر آپ صبح کا ناشتہ سکپ کریں گے نا تو آپ اس سے بہت جلدی بوڑے ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں نا کہ صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح کریں تو ہم بھی صبح کا ناشتہ جو ہے نا اچھا کریں گے تو صحت بھی اچھی رہے گی اور جلدی بوڑے بھی نہیں ہوں گے اور یہ ہے کہ پورا دن بہت بڑا ہوتا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ دوپہر کا کھانا بلکل سکپ کر دینا ہے بلکل بھی نہیں کرنا تو اس کی جگہ ہم نے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی تو سب سے پہلے ہم ناشتہ کریں گے اچھا خاصا ڈٹ کے زبردستہ ہم ناشتہ کریں گے آپ کھی بھرک میں کرتے ہیں آئل میں کرتے ہیں یا اگر آپ بہت زیادہ موٹے ہیں تو آپ آلیو آئل جو ہوتا ہے زیدون کا تیل آپ اس میں پراتھا بنائیں ایک تو یہ ہے کہ آپ آپ پہ فیٹ لگے گا بھی نہیں آئل کا یا گھی کا تو کیونکہ زیدون کا تیل گرم ہوتا ہے اور وہ بلکل بھی موٹاپا نہیں لاتا اور موٹاپے کے لیے اچھا ہوتا ہے تو آپ زیدون کا تیل بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا ہم نے اچھا سا پراتھا بنا لیا تاکہ ہم اپنا پیٹ بھر سکے جو ہم نے کام کی ہے محنت کی ہے اس کے بعد آپ نے اچھا ناشتہ کرنے سے آپ کی سکن بھی اچھی رہی گی اور آپ یہ ہے کہ بیمار بھی نہیں ہوں گے اور آپ ہیلڈی رہیں گے اور آپ نے نہ چائے بھی پی لینی ہے اگر آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے تو پر آپ نے زیادہ نہیں پینی بلکل بھی کسی چائے آپ نے پینی ہے بلکل اگر آپ تین چمچ چینی یوز کرتے ہیں تو آپ ایک سے ایک یا آدھا چمچ چینی ڈالیں ٹھیک ہے اور دن میں صرف ایک بار چائے پیئے اور ایک ضرور کھائیں کیونکہ ہم جب یہ ڈائٹنگ وہی رکھ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم میں کافی خون کی کمی آتی ہے ویٹیمن ڈی کیلچم ہر ایک چیز کی کمی آتی ہے تو ہم تو ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں پر یہ نہیں پتا لگتا کہ ہم میں اور چیزوں کی بھی کمی ہو رہی ہے اور ویٹیمنٹس کی ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ایک کا یوز کرنا ہے فروٹ کا یوز کرنا ہے فریش جوز کا یوز کرنا ہے اور ایک لازمی کھانا ہے چاہے آپ بوائل کھائیں چاہے اس طرح آپ ناشتے کے ساتھ کھائیں پر آپ نے ضرور کھانا ہے ناشتے کے ساتھ کھائیں تو بہتر ہے کیونکہ ناشتہ بھی آپ کا اچھا ہو جائے گا اور آپ کو طاقت بھی ملے گی اس طرح ہاف فرائے ایک بنا لیں اس سے آپ میں خون کی کمی بھی نہیں آئی گی اور آپ کے کیلشم اور ویٹیمن ڈی کی کمی بھی نہیں ہوگی اچھا تو ہم نے ناشتہ کر لیا ہم نے ناشتہ تو اچھا خاصہ کیا کافی ہیلڈی ناشتہ تھا ہمارا تو اس کے بعد جو ہے نا ہم کیا کریں گے کہ ہم گیوہ بنائیں گے صرف گرین ٹی ایک الائچی ڈال دیں اور جو پتے ہوتے ہیں کہوے کے وہ ڈال دیں اور آپ نے چینی اس میں بلکل نہیں ڈال دیں آپ نے اس طرح اچھی طرح چھان کے چھان لیں اور اس میں صرف اور صرف ایک بھر کے جو شہد ہوتا ہے نا ہنی اس وہ ڈال دینا ہے اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر دینا ہے جیسے اب میں نے ڈال ہے اور یہ جو آپ کی جسم میں جو کام کرے گا نا تو اس کا فائدہ ہی الگ ہے سردیوں میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کا سینہ گرم رہے گا آپ کے اندر جتنی بھی چربی رہے گی وہ میلٹ ہو جائے گی پکلنا سیٹو ہو جائے گی اور آپ کی سکن بلکل تاروزہ تازہ ہوگی اور جھنیاں نہیں پڑھیں گی اور اس سے آپ کی جو فیٹ ہے نا وہ کم ہو جائے گی اور آپ کا وزن بہت جلدی لوز ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم جائیں گے آرام سے بیٹ کر پیئیں گے اور اسے آپ نے گرم گرم ہی پینے تاکہ یہ اپنا اثر دکھائے اور جو ہماری چربی وغیرہ ہے وہ پگل جائے آپ اس میں نمبو بھی ڈال سکتے ہیں میں نے نمبو اس وجہ سے نہیں ڈالا کیونکہ مجھے ایلرجی ہے نمبو سے تو پھر میرا گلہ خراب ہو جاتا ہے مجھے چھینکے آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور کھانسی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو میں نے نمبو سکپ کر دیا ہے اگر آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو بلکل وہ باتیں بتاؤں گی جو بلکل ٹھیک اور سچی ہوں گی جو میں نے خود ازمائی ہوں گی وہ ساری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی آپ دعاوں میں یاد رکھیں تو مجھے آپ سب نے لازمی بتانا ہے ٹھیک ہے کہ فائدہ ہوا ہے کہ نہیں فیڈ بیک ضرور دینا ہے اچھا ادھر ہم چلتے پھرتے کام بھی کر رہے ہیں ہم نے کیونکہ دوپیر کا کھانا تو سکپ کر دیا تو ہم نے اس میں کیا کرنا ہے میں نے بتایا تھا وہ میں اینڈ میں بتاؤں گی ہم نے اس میں فروٹس کھانے ہیں صرف اور صرف فروٹ کھانے ہیں کیونکہ اگر ہم دوپیر کا کھانا بھی نہیں کھائیں گے اور پھر تو یہ ہے نا کہ ہم میں خون کی کمی آ جائے گی ویٹیمنز کی کمی آیا نہ سٹارٹ ہو جائے گی تو ہم میں جو فروٹ بھی آپ کو ملے جیسے اب میرے پاس ہم لوگ پڑے تھے اور یہ چکندر اور گاجریں اور بنانا پڑی تھی تو یہ میں نے کاٹ لی اور جب میں کام کر رہی تھی ساتھ ساتھ تو کھا بھی رہی تھی کیونکہ اکثر ہم اس طرح ہوتے ہیں فروٹ کھانے میں بڑی سستی کرتے ہیں میں تو خاص کر بہت کرتی ہوں میرے حصے کا فروٹ خراب بھی ہو جاتا ہے تو مطلب میں اتنا خاص دھیان نہیں دیتی اچھا مجھے لگتا ہے پر یہ ہوتا ہے کاموں میں ویزی ہوتی ہوں تو اس طرح میں کار دیتی ہوں اور تھوڑا تھوڑا پیسے میں میں کھاتی رہتی ہوں کام بھی کرتی ہوں فریچ کھولتی ہوں ایک پیس لے لیتی ہوں موں میں ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے آپ نے بھی اس طرح کر دینا ہے اور گاجریں گاجریں تو آنکھوں کے لیے بہت زبردست ہیں اور خون کے لیے بھی بہت زبردست ہیں کیونکہ گاجر سے آپ کا خون صاف ہوتا ہے اور آپ کی رنگت جو ہے نا وہ چمکدار ہو جاتی ہے اور چکندر تو ہر کمی آپ میں پوری کرتا ہے خاص کر کینسر کی بیماری کے لیے بہت زبردست ہیں مفید ہیں اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کینسر ہو تو آپ زیادہ زیادہ چکندر کا استعمال کریں چکندر کھائیں چکندر کا جوس پیئیں یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا اور گاجری بھی آپ کو بہت فائدہ دیں گی اور جو بنانا ہے وہ ہم میں کیلشن کی کمی پوری کرتا ہے ہمارے دانتوں کیلئے بہت بہترین ہیں تو ہم بنانا کا یوز بھی کر سکتے ہیں ایپل کا یوز بھی کر سکتے ہیں جو فروٹ آپ کو ملے آپ ان کو یوز کریں اور اپنے آپ کو ہیلتی اور تندرست بنائیں اور اپنا وزن گھٹھائیں تو میں اس طرح آ جاتی ہوں جب کام ہوتا ہے تو ایک پیس فروٹ کا بھی چکتی ہوں اور کھاتی ہوں اور اس طرح کوئی ڈراما وغیرہ لگا لیتی ہوں تو کھا رہی ہوتی ہوں ہلکا پل کا اس طرح ٹائم ٹو ٹائم کھاتی رہتی ہوں اور یا دھوپ میں بیٹھ کر سردی ہیں سردیوں میں تو اچھا بھی لگتا ہے تو بیٹھ جاتی ہوں گرمی میں دھوپ میں تو بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کو پتہ ہے آج کل سردیوں کا موسم ہے سردیوں کی جو فروٹس آتے ہیں وہ ہماری سہت کے لئے بہت زیادہ بہترین ہوتے ہیں اور آپ سب سے زیادہ سراد کا یوز کریں بن گو بھی کا زیادہ زیادہ یوز کریں کھیرے کا زیادہ زیادہ یوز کریں وہ سہت کے لئے بہت بہترین ہیں اور ساکھ کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ساکھ سے آپ کو طاقت بھی ملتی ہے آپ کا خون بھی پورا ہوتا ہے اور وہ آپ کو موٹاپے آپ کا جو موٹاپہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کا کم کرتا ہے اچھا ہم کہتے ہیں نا کہ ہم باہر واغ کرنے جائیں گے ٹائم نکالیں گے نہیں آپ کو جب بھی ٹائم ملے رات کو دن کو جس ٹائم بھی آپ کو ملے کیونکہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ اس طرح گھر میں چلیں اس طرح نہیں کہ آپ آئے اس طرح بلکل تیز تیز آپ نے چلنا ہے آپ نے اپنے ساتھ ٹائم کو نوٹ کر دینا ہے کہ آپ نے کتنے ٹائم تک واغ کرنا ہے ٹھیک ہے جتنا بھی آپ نے کرنا ہے بس وہ آپ نوٹ کر دے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اللہ حافظ بائی بائی